اسلام علیکم میری یوٹو فیملیز کے آل ہے جو میر کرتی صاحب خیر خیریاں سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہو آپ کی دعائیں ہیں بس آج ہے جی پرائی ڈے ہو وہی روٹین میں آپ بہت سا شیئر کر رہی ہوں کہ میری پرائی ڈے روٹین کیسی ہوتی ہے اور آج ہی کے دن میری ڈلیسز بھی ہے صبح میں نکال گئی تھی مشین تھوڑی پرابلم کر رہی تھی وہاں دو مشین خراب تھی اس وجہ سے میرا بھی نمبر نہیں آیا ڈلیسز کا تو جیسے ہی میرا نمبر آئے گا تو وہ مجھے بتا دیں گے کھال آئے گی تو میں ڈلیسز کے لیے چلی جاؤں گے تو ابھی صبح میں ناشتہ ہلکا پھلکا کیا تھا لیکن ابھی مجھے بھوک لاغ رہی تھی اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے جی پونے بارہ پونے بارہ ہو رہا ہے اور مجھے پھر سے دل کا آرہا تھا انڈا پراتھا اور چاہے لینے کا ناشتہ یعنی کہ فل کرنے کا تو یہ میں نے لیا جی ایک بوائل انڈا ساتھ لیے میں نے جی پراتھا تو اس میں نمک نہیں آٹے میں اور جی لال آٹھا لگے اور ساتھ میں نے لیے تنی سی چاہے تو یہ بھی میں کروں گی جی ناشتہ یہ میرا ناشتہ ہے جی زن میں ڈلیسز ہوتے ہیں یہ زن کا میرا ناشتہ ہے عام روٹین میں میں انڈا نہیں لیتی تو چلے جی ناشتہ کرتی ہوں میں اگر آپ لوگ نہیں کرنا تو آپ لوگ بھی آجئے ابھی یہ ہے جی تقلیباً ایک ہونے والا ہے وضو غرہ میں کہا رہی ہوں تو یہ صورتیں میں نے پڑھنی تھی یہ جی جمعہ سے پہلے پڑھتے ہیں صورتیں اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے زور کی نماز اور اس کے بعد کھائیں گے کھانا جیسے تھا میں نے ابھی ناشتہ کیا مجھے بھوک نہیں ہے تو لیکن پھر بھی اگر مجھے ڈلائسز سانٹر سے کھا لگے مجھے جانا پڑ گیا آج تو پھر جانے سے پہلے میں ایک دفعہ کچھ نہ کچھ کھا لوں گی تاکہ مجھے کمزوری نہ ہو تو اب بھی چلیں جی نماز سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں ایک بھاچی کے صورتیں پڑھتے پڑھتے ہوئے ٹائم لگ جائے یہ جی پھر پانچ بجے ڈلائسز سانٹر سے کھا لگے تھی اور پھر میں ڈلائسز کے لیے چلی گئے تھی تو یہ میں ہسپٹل میں تھی یہ جی میرے مشینز تھی اس کے ساتھ والا بیڈ میرا تھا تو اس پہ میں تو یہ میں نے جی تھوڑی سی ویڈیو ہسپٹل کی بنائی تھی کہ ڈلائسز کیسے ہوتے ہمارے تو چھ بجے سے لے کر سو نو بجے تک کہ میرے ڈلائسز تھی تین گھنٹے کے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں تھوڑی سی جو ویڈیو تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا لی تھی کہ ڈلائسز کیسے ہوتے ہیں اس کے بعد جی نیکس ڈے کیونکہ میں رات کو آئی تھی نو ساڑھے نو بجے دیر ہو گئی تھی تو پھر نیکس ڈے کی یہ ویڈیو اگلے سچوڑے کی اس دن ہو اوری تھی جی بارش اور سارا دن بارش تھی بارش اور تھی تو اس کے بعد میں اپنے لیے کچھن میں بنانے کے لیے گئی جی میکرونی تو میں نے کہا چلو جی میکرونی بنا لیتی ہوں کھانے کے لیے تو یہ میں بنا رہتی جی نیکس ڈے دوپیر کا ٹایم تو یہ میں جی اپنے لیے بنا رہتی میکرونی پٹیاں میں نے اتار دی تھی تو کیونکہ زخم تازہ ہوتا ہے تو پھر اس لیے پٹیاں میں نے تھوڑی سی رات بھر تو میری پٹیاں رہی تھی اس کے بعد میں نے اتار دی تھی اتارنے کے بعد یہ جی میں بنا رہتی میکرونی اور سمپل سی میکرونی مسالے میں بنا رہتی کیونکہ نہ میں نے آلو کھانے نہ مطر کھانے ڈاکٹر نے میرے بند کر دی ہے تو پھر میں نے کہا چلو سمپل ہی بنا کے کھا لیتے ہیں کھانی تو ہے تو انہوں نے اس دفعہ تھوڑی سی اور چیزیں ایسی ہیں جو میری بند کر دی ہیں تو جی میکرونی وغیرہ یہ میں نے مسالے جو کر کے تھے وہی ڈالے اور ایک ٹوماتر ڈالا بیچ لکال کے اور ہری مرچے ڈال کے اس مسالے کو اچھی طرح بون کے اس کے بعد میکرونی میں میں نے ذرا سا اوائل ڈال کے اس کو بوائل کر دی تھا اور یہ مسالے میں میکس کر دی یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی شکل ہے یہ جی میری جھٹ پٹسی میکرونی تیار ہوگی یہ دیکھیں جی جی اس کی فائنل لک اگر میں نے کچھ سبزیں وغیرہ ڈالنی ہوتی تو میں لازمی اس میں ڈالنی گوبی اور گاجریں ڈال سکتی تھی لیکن گوبی بھی اوائلیبل نہیں تھی گھر میں اور گاجر بینوں روپر سے تھی بھی بارش تو یہ جی میری سیمپل سی میکرونی تھی